اور بھائی لوگ کیسے ہو یار میں نے آپ لوگوں کو بہت مش کیا آپ لوگوں نے تو کیا نہیں ہونا یار کیا ہوتا تو بھائی جن آپ لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوتا یار میرے سبسکرائبر مطلب لوگوں کے وطے ہیں میرے کٹ جاتے ہیں ایسا یار کیوں کرتے ہو مطلب مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے یوٹیوب کا الگریتم ہے یہ ہے وہ ہے اور میری کافی دنوں سے ویڈیو بھی نہیں آئی اور اس کی ریزن بیسکلی یہ تھی کہ میری طبیت خراب ہو گئی تھی اور میں ہوسپیٹل کے اندر تھا کافی دنوں سے تو اس وجہ سے ویڈیو بھی نہیں آسکی لیکن لیکن اب میں آگیا ہوں ٹھیک ہے ٹینشن نہیں لینی آپ لوگوں نے اب ہم نے اپنے ویڈیو کا تھوڑے سی ایکسپریشن وغیرہ ٹھیک کریں گے تھوڑی سی نہ لینگویج کو بھی تھوڑا اپ لے کر جائیں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جو ایفرٹ ہے میری وہ پسند آئے گی تو بھائی جان آج کی ویڈیو یار ایکسائٹنگ ہے انٹرسٹنگ ہے اور آج کی ویڈیو سے پہلے مجھے کافی زیادہ غصہ تھا ل لیکن پھر میں نے کہا یار کافی دن ہو گئے ہیں کافی اتسا ہو گیا تقریب میں ہی نہیں ہونے والا شاید میں نے کوئی ویڈیو ڈالی نہیں ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کو ہم ذرا تھوڑا سا جو ہے نا ریلیکس موڈ کے اندر کریں گے اتنا زیادہ ہم نے غصہ نہیں کرنا بات غصے والی ہے لیکن ذرا ریلیکس کریں گے اور پہلے حصے میں یہ باتیں بتا دوں آپ کو کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ امپورٹ امپورٹ کافی ساری چیزوں کی وہ گورمنٹ نے بین لگا د اور اس کے بارے میں بلال بھائی ویڈیو والی سرکار سے انہوں نے ویڈیو بنائی ہے جس کے اندر انہوں نے جو جو باتیں کی ہیں میں ان سب سے اگری کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو ان سب سے میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں اور اب ہم اپنی ویڈیو کو جو ہے نا وہ پروپرلی شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے یا ویڈیو کو پہلے لائک کر دو پاوز کرو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ایک دفعہ سبسکرائب کے آئیکن پہ کلک کر دو اور اس کے بعد ہم ویڈیو شروع کریں گے ہاں تو بھائی اب ہم شروع کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ نے یہ کیا بکچو دی لگا رکھی ہے کہ یار مطلب کچھ بھی ہو گیا ٹھیک ہے اب ایک پرابلم آگئی اچھا جی ڈالر پہ جو ودہ جا رہا ہے ودہ جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ہم لوگوں نے صرف تیس سال حکومت کی ہمارے پاس تو تجربہ ہی نہیں ہے تو یار ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو لہٰذا ہم لوگوں کا کام تھ ہے صرف اور صرف گورنمنٹ کو سنیچ کرنا ٹھیک ہے اب ہمارے سے جو ہے وہ ڈالر نہیں وہ کبھو میں آ رہا تو کیا کرتے ہیں بھائی ایزی بین کر چپ کر کے بین کر سلوشن یہ سلوشن ہے ان لوگوں کا ٹھیک ہے اب آپ لوگ سوچوں گے کہ یار کیا ٹیکنالوجی کا چینل ہے بھائی ٹیکنالوجی پر بات کرو یہ کیا بکچو دی لگا رکھی ہے سیاست کو کیوں لے کے آگئے بیچ میں تو ٹھیک ہے دیکھو ٹھیک ہے اپنی آنکھیں کھول لو اور دیکھو غور سے دیکھو بھائی یار کیا بین چند آنکھیں ہیں کے بھون کے ٹکے ہیں نظر نہیں آتا سب سے پہلی چیز دیکھو کیا بین ہوئی ہے موبائل فون موبائل فون یہ ٹیکنالوجی نہیں ٹھیک ہے اکسیسریز اس کی بین ہو گئی ہیں ٹھیک اور زیادہ تر انھ ہی چیزوں کی امپورٹ زیادہ ہوتی تھی یہ جتنی بھی چیزیں بین ہوئی ہیں ان میں سے ان چیزوں کی امپورٹ زیادہ تھی ٹھیک ہے اور اب ان لوگوں کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے یار بیم کیوں کر دی اور یہ کر دی میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن اس سینریو میں نہیں کہہ رہا یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بھائی ان کے پاس یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کمپنیاں آئیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ منفیکچر ہو اور یہاں پہ جتنی سب سٹینڈرڈ چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا اور اگر کوئی بچارہ ایسے گریب وہ باہر سے امپورٹ کرا بھی لیتا ہے تو اس سے بھی ان کی گانڈ میں آگ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں نہیں بھائی پاکستان کی چیزیں استعمال کرو ٹھیک ہے ہم لوگوں نے باہر سے امپورٹ نہیں کرنے دینی کیوں نہیں کرنے دینی یہ ڈاللو روپ پر جا رہا ہے اچھا ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی لے آؤ پاکستان میں لے آؤ اور ٹھیک ہے کوئی ہمیں ٹینشن نہیں ہے بھائی ہم یہاں سے خرید لیں گے اب کسی بندے نے آئی فون اچھا چلو آئی فون بہت انچی چیز ہے چھوٹی چیز کر لو ٹھیک ہے پاکستان کے اندر آپ کو پتہ کتنے فریلانسر ہیں تو انہوں نے کہا یا پی پال کو لے آؤ ٹھیک ہے پاکستان کے اندر لے آؤ 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 لیکن انہوں نے کیا کیا پی پال پہلے ایک دفعہ ہی ٹھیک ہے ان لوگوں نے کہا یا آپ کے جو رولز ہیں وہ بہن پچھلے بابا آزم کی صدیقے ہیں یا اس کو چینج کر لو ٹھیک ہے انہوں نے کہا نہیں یار ہم نے کیا چین کرنے ہیں اچھا چلو چین کریں گے اچھا یہ کریں گے وہ کریں پی پال جی جاری گئی ٹھیک ہے اب پھر پی پال دوبارہ آئی اور لوگوں کے بھائی جدوگوں کے دل کے اندر لڑو پھوٹ رہے ہیں یہ آگئی بھائی جب تک کمائیاں ہوں گی گڑی لیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے سارے اور یار کیا ہوا انڈ پہ انہوں نے کہا یار کیا ہے تم لوگوں کو مطلب مسئلہ کیا ہے یار تمہارے ساتھ سٹیٹ بینک ٹھیک ہے سٹیٹ بینک کے رولز انہیں پسند نہیں آئے پاکستان گورنمنٹ کے رولز ان کو پسند نہیں آئے انہوں نے کہا یار تھوڑا موڈرن ہو جاؤ دنیا کے ساتھ چلو کوئی رولز صحیح کر لو پھر ہم آ جائیں گے اور وہ پھر چلے گئے ٹھیک ہے تو اب اس طرح سے تو ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ بھئی آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ کوئی اس طرح کیا کریں کمپنیز کیا کریں کوئی رولز ہیں ان کے پاس کہ بھئی جن کے تحت وہ آئیں پاکستان کے اندر ٹھیک ہے ان کے کوئی انٹرنیشنل رولز ہیں جو سارے فالو کرتے ہیں بس پاکستان نہیں کرتا ٹھیک ہے نا یہ یہ ان کی مطلب حالت بھی پڑی ہے اور انہوں نے آگے سے امپورٹس بھی بین کر دیں یعنی کہ اگر کوئی اچھی چیز باہر سے منگوانا چاہتا وہ بھی نہیں منگوا سکتا اوکے اوکے غصہ نہیں کرنا ٹھیک ہے بھینچ بات یہ غصہ والی ہے یار کیوں نہیں کرنا غصہ مجھے سمجھ نہیں آتی یار مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا خوٹس ہیں لیکن میں جاننا ضرور چاہوں گا تو اگر آپ لوگ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بھائی لائک ٹھوک دو ٹھیک ہے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دو اور کمنٹس میں مجھے لکھ کے بتاؤ یار آپ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا سوچ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہی ایک حل رہ گیا ہے ڈالر کو کم کرنے کے لیے میں کوئی فائنس وغیر مجھے اتنا پتہ ہے کہ ایمپورٹ کو کم کر دیں ٹھیک ہے کچھ تھوڑا اس کو پر ریگولیشنز لگا دیں لیکن ٹوٹکی بین کر دینا ہر چیز کو یہی ان کے پاس حل رہ گیا جس چیز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو بین کر دو یہ مسئلہ ہو گیا اس کو بین کر دو مطلب حل نہیں ڈھونڈتے یہ حل ان کے پاس حل ہی ایک ہی ہے بین کر دو ٹھیک ہے تو آپ کی اس کے بارے میں کیا سوچ ہے یہ آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کے بتائیے گا اور ویڈیو پسند د یہ تو لائک کر دیں اور یہ وہ بلا 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 سبسکرائب ضرور کر دیں میں جان سے ٹھیک ہے گائز آج کے لئے یہ اتنا ہی تھا اب امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے پسند آئی ہوگی اور نیکسٹ بھی ہم ریگولیٹری نہیں 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 ریگولرلی ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آنے کی کوشش کروں گا میں ٹھیک ہے گائز تو آج کے لئے یہ اتنا ہی تھا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے پیس آؤٹ